عقاب کے نام سے عقاب اور نہائیت ہی رحمل کرنے والا ہے تمام حضرات پہلے ایک دفعہ دوسری پہلے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلہ محمد کما صلی اللہ علیہ وعلہ ع�براہیم انہاکا حمد المجید اللہ مبارک اللہ محمد وعليہ محمد مکہ مکرمہ میں سالے چودہ سو سال پہلے ایک چھوڑائے پر ایک درخت کے ساتھ سیدنا امار بن یاسی نزی اللہ تعالیٰ کو باندھا ہوا ہے ابو لہب ارتبہ ولید عبداللہ بن جدان یہ تمام موقع اس کو مار رہے ہیں اب جب مار رہے ہیں سب اتنے دیر میں وہاں سے امیعہ گزرا جب امیعہ وہاں سے گزرا ہے نا تو اس کے ساتھ بلال بھی ہیں بلال کوئی امیعہ کے غلام ہیں اب پتہ لگا امار کو کیوں مار رہے ہیں کہ امار ہے تو عربی لیکن امار کیوں کہ محمد و رسول اللہ پہ چلے بھی مار رہے ہیں ابو جہر نے امیعہ سے کہا کہ اپنے غلام بلال کو کہو کہ یہ بھی امار کو مارے سیدنا امار رسول اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ مکہ کے کافروں کو بھی پتا کہ بلال مسلمان ہے لیکن مجھ کو پتا کہ بلال میرا بھائی ہے فرماتے کہ بلال میری طرف بڑے مجھے اس کی چال ڈھال سے لگا کہ یہ مجھے مارے گا نہیں لیکن جب بلال نے دمرہ اٹھایا تو امار بلیاسر نے کان میں کہا کہ بلال مجھے دو درے ماریے تا دو مشرق آپ کو نہ مارے اور بلال نے درہ تیس دو گھوانا شروع کیا ایک نظر امار بلیاسر کو دیکھا اور سامنے ابو جہر خلال اتبا خلا ہے ولید خلا ہے ابو لہم خلا ہے اور درہ گھوانا کے ابو جہر کے پھو میں مارا فرمائے تو کیا سمجھتا امار اکیلہ میں بلال امار کے ساتھ ہوں امار اکیلہ امار اکیلہ امار اکیلہ کہ تم کیا سمجھتے ہو شاہیر بلال جی رنجو بنارس کی ہندو یونیورسٹی اور لکنو اور ریہ کے پر پیٹے ہوئے لوگ اکیلے ہیں اکیلے نہیں ہیں پورا پارا تم کے ساتھ امار اکیلہ امار اکیلہ مسلمہ بن قصاب نے اس کے دربار میں سیدنا حفیب بن زید پہنچے وہ کہندے نا کسی نہ پکا لاؤ تو پچھوکڑ پہلا پوچھ لوگا پچھوکڑا اس لئے دو چار باتیں پچھلی بتا رہاں سیدنا حفیب بن زید جب مسلمہ قصاب کے دربار میں پہنچے تو وہ بادشاہ بنا بیٹا تھا کہنے لگا اپنے نبی کا خط خود پڑھو جب حفیب بن زید نے خط پڑھنا چرو کیا یہ خط ہے رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ قصاب کے نام ہم اب قصاب تو کہتے ہیں جھوچے کو قصاب بہیمان کو کہتے ہیں قصاب بہیمان کو کہتے ہیں تو اس کو غصہ آگیا بادشاہ کو وہ کین لگا وہ تجھے گھر نہیں لگتا جیسے ہمیں شاہری کہتے ہیں تمہیں گھر نہیں لگتا مسلمہ قصاب کے آئے سے سارے چودہ سو سار پہلے ہمیں کہا وہ حفیب بن زید وہ تجھے گھر نہیں لگتا وہ فرمایا پتبخت بادشاہ شاہ کانٹ کول کے سن لے جس نے ایک دفعہ محمد و رسول اللہ کے ہاتھ میں بیجھ کر لی اس کو دھر نہیں لگتا نامہ مرکلی نامہ مرکلی نامہ مرکلی اسی سال کی اسی سال کی اسی سال کی بوڑی اور اسی سال کی اسی سال کی سب سے بڑی ماں ہماری جس کا موجود بھی کامتا ہے وہ ابو جہل نے اسے پکر رکھا گلے میں رسی ڈالی دائیں اور پیر ایک مور سے باندھا بائیں اور ایک سے باندھا اور سامنے کھڑے ہوگے کہتا ہے سمیعہ خدا کو مانتے ہیں ہم نہیں مانیں گے تو رسول اللہ کو چھوڑ دے اللہ کو چھوڑ دے سمیعہ نے اس وقت کہا تھا کہ اے مودیہ میں شاہ کان کھوڑ کے سن لو اگر تم ہماری پوٹیاں بھی مچوا تو ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں نا تکریف یہ تاریخ ہے ہماری اور یہاں میرے دلید بھائی بیٹھے ہیں ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں ہندو بھائی بیٹھے ہیں اوہی جو تخت پر بیٹھے آ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ ایسی باروں کی پوٹ ہو کے نہیں آئے ہم وہ ہیں جن سے چھوڑ جھوڑ کی گئی تھی ہم وہ ہیں جن کو چھینے کا حق نہیں دیا ہم اس دیش کے محمد و رسول اللہ نے ہمیں سینے سے لگایا ہے اب کوئی طاقت ہمیں ہمارے ملت سے ہلا نہیں سکتی ہے اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہمیں ہلا سکتی ہے وہ گولیاں مارنے کی بات کرتے ہیں شاہین باگ میں جامعہ میں گوڑجے والے گولی لے کے بھی پیچھے کو دوڑ رہے ہیں اور گاندی والے امید کر والے مولانا آزاد والے میں ہتے بھی گولی والوں کو دوڑ رہے ہیں اینکلاوش تاریخ کے عورات جو پلٹ کے ہم نے دیکھے تاریخ کے عورات جو پلٹ کر ہم نے دیکھے آگیوں میں چراغ ہم نے جلائے ہیں آج جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سٹیزن امنٹمن ایک سے نرازگی کیا ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ہندو بھائیوں کو گمراہ کرتے ہو کبھی کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ کسی ہندو شرح عارضی کو بنا نہ دو کبھی کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ کسی سکھ بھائی کو بنا نہ دو مسلمانوں نے آگے پڑھ کر ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی شرح عارضی آئے انہیں بنا دو لیکن تو سٹیزن امنٹمن ایک میں مذہب کا نام لے کر آج مسلمانوں کو نکالتے ہو کل کو سکھوں کو نکالوگے کیا پرسوں کو دلیتوں کو نکالوگے کیا تم دیش میں گھنڈا راج لانا چاہتے ہو وہ گھنڈا راج لانے نہیں دیں گے اینکلا اینکلا کہا ہے نا کسی نے موضی جی سے کہ تُو ہی دھرو دھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کاغلہ کیوں لٹا تُو ہی دھرو دھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کاغلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گھلا نہیں ذریرہ پری کا سفال ہے تم آج دیش کے بینگ بیچ رہے ہو کل کے پچھر میں کہہ رہے ہوں کہ ریل گاڑیاں بیچیں گے آج تم نے اعلان کیا کہ اللہ اسی بیچیں گے کل تم گہتوں کی پٹرولیم بیچیں گے اندار سی جو پہانہ ہے اس دیش کو بیچنا اصل میں ان بیپاریوں کا نیت ہے آئیے مل کے جو ہم شاہ نے کہانا کہ ایک انج بیچھے نہیں ہٹیں گے پارلیمنٹ میں تو ان کے بڑے چچا نریندر موڈی جی نے رامللہ میدان میں کہا کہ ہم نے تو این نارزی کی کبھی بات ہی نہیں کی پتہ لگا کہ یہ کہتے ہیں کہ تو بیچھے نہیں ہٹیں گے اور دوسرے والے تو دس قدم پیچھے ہٹیں جاتے ہیں اپنے مو سے آپ کہتے ہیں اور آپ تو یہ نہیں کہنے آئے آج بھارت بنچ کے لوگ یہ لاکھوں سکھ لاکھوں مسلمان یہ ہزاروں لاکھوں دلیت یہ لاکھوں ہندو بھائی جو آپ چینیو کے باہر کھڑے ہیں جو شاہ انپاد میں اکٹھے کھڑے ہیں جو جامعہ کے باہر اکٹھے کھڑے ہیں ہمیشہ جی یہ نہیں کہنے آئے آپ کو کہ قانون واپس لے لو آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ قانون واپس نہیں ہوگا آپ کی سرکار واپس ہوگی اس لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو جھرا کے گھنڈا گھر کی کر لیں گے آپ سے پہلے جو لوگ تخت پر بیٹھ رہے تھے ان کو بھی یہی غلط لہمی تھی کہ ہم خدا بن گئے ہمارے پاتھ کوئی نہیں آئے گا ارے ہم تو جو مسلمان ہیں کہ جب محمد علی جنہ نے دیش توڑنے کی بات کی ہم اس کے ساتھ نہیں گئے تو تم کون سے گھر باگ کی مولی ہوگے تمہارے ساتھ میں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپڑوں کی فرقہ پرستی کو نہیں مانا بار بار پوچھتے ہو کہ کون ہے تم کہاں سے آئے ہو جاؤ کبھی انڈو ماننی کو بار کی جیلوں سے پوچھو ہاں پتائے گی کون ہے ہم جلیوں والے پاپ ماننے سے لگی ہوئی ہے جاکہ پڑھ لو سب سے زیادہ قربانی ہماری ہے کہ سیخانی بازار میں جاؤ ایک ہزار اور ٹھانگوں نے اپڑی چھاتی میں جنرل ڈائر کی گولی کھائی تھی اور سردار واللک بھائی پتہر نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے اس قربانی کے آگے پورے ہندوستان کی قوموں کی قربانی اپڑی کی بڑھ گئی ہے اور تم جن کو توڑنا چاہتے ہو ہمارے ہندو بھائیوں کو ہم سے توڑنا چاہتے ہو اور خدا کی قسم کسی سے پوچھ لو جس دن سے تم نے سی اے کا ڈھوگ رچا ہے اینڈر سی کی دھمکی کی ہے میں صرف لدھیانہ کی بات بتاتا ہوں پورا دیش تو اپنی جگہ ہے جس دن تم نے کہا سی اے لائیں گے اور جن لوگوں کو جھانسہ دیا جن ہندو بھائیوں کو کی تمہارے لیے لائے ہیں جامیہ میں، علیگر میں اور ہندو جنیورسٹی بنارس میں اور شاہین بھاگ میں اور اس شہر میں وہ ہندو سکھ بھائی ہمارے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئے ہیں مہتی جی، یہ صرف انقلاب ایک جگہ نہیں پرپا ہوا ہے یوگی جی، اس لئے تو کبرا کے کہنے کہ آزادی کا کوئی نعرہ لگائے گا تو اس کو اندر دے دیں گے کیا ہم اپنے آزاد بھارت میں کسی جنرل گائر کی زہرے نگرانی کی رہے ہیں یوپی پولیس کی گنڈا کرتی ہو یا دلی پولیس کی گنڈا کرتی ہو یاد رکھو، وہ فقط قریب ہے کہ ظالموں کو فانسی کے پھندے پر اس دوش کا سویدان لٹکا کر رہے گا انچانکہ اور ابھی میرے سے پہلے میرے ایک غلط بھائی بول رہے تھے کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ہمارا پرانا رشتہ رہا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جب اس دیش کے منوبادیوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر بیم راہ امدید کر سویدان پیٹ میں میمبر نہیں بن سکتے تو کلکتہ کے مسلمانوں نے اس وقت ایک لاکھ ووٹوں سے جتا کے بابا صاحب تو پارلیمنٹ میں بھیجا اور جب جوتی با بھولے نے کہا کہ ہم سب کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم دلکوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جب منوبادیوں نے کہا کہ جوتی با بھولے کو جگہ نہیں دیں گے جب منوبادی ان پر کیچر پھیکتے تھے تو اور کوئی نہیں اس کے کھڑا ہوا ہماری پیٹوی فاطمہ بھی اس کے کھڑی ہوئی اس نے جوتی با بھولے کو اپنا گھر دیا کہ ہم یہاں پر اسے بھول بنا کر آپ کو پڑھائیں تو آپ کا ہمارا رشتہ ہو آپ کا ہمارا سکھوں کا رشتہ ہو ہمارا ہندووں کا رشتہ ہو یہ لڑھیانے دواں ہیں آپ کارپریشن کے دفتر میں جائیں سن انیس سو پتیس میں جرنل ڈائر کپ نے اپنے پنجاب کے گورنر ایڈوائر کو لے کر جب آیا تو مولونا حبیبو رحمان مدیان بی نے کہا کہ ہم ایڈوائر کو کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے تو اس کرسی پر ہم نے اپنی چھاکی پر گولیاں کھا کے لالا لاج پترائے کو بٹھا کر بتایا تھا کہ ہندو مسلمان سی کسانی ہے اس دیش کی اکتہ تو توڑ نہیں سکو گے کچھ کر لو توڑ نہیں سکو گے ہم نے انگریز جیسے طاقت کو نہیں ٹک لے دیا آج لوگ بات کرتے ہیں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں گنڈوں کی طرح باتیں کرتے ہیں اپنی دیش کے لوگوں سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے مسلمان اس دیش کے دلک اس دیش کے سکھ اس دیش کے عیسائی اس دیش کے ہندو اس دیش کے لنگت اس دیش کے چینڈی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کو جانے پر مجبور کر دیا تمہیں بھی بھی اس کے ہٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلے کلے بندے لوگ اکیلے اکیلے انسان کو یہ بتانا ہے کہ سیٹیزن امینٹمنٹ ایکٹ ہے کیا سیٹیزن امینٹمنٹ ایکٹ میں سرکار نے کہا کہ ہم دھرم کے نام پر ایک قانون لارہے ہیں آٹکل چودہ کی اُلنگنا کرتے ہوئے سرکار ہم نے کہا کہ صرف کچھ دھرموں کے لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے باقی دھرموں کے لوگوں کو نہیں دیں گے اور ساتھ میں امید شاہ جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے کہتے ہیں ویسی صاحب این آر سی آ رہی ہے اور آج امید شاہ جی کی بات پلڑتے ہوئے پردان منتر جی کہہ رہے ہیں این آر سی نہیں آ رہی تو میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے سورہ دوسری طرف سے نکل جائے کسی مذہب کے نام پر کبھی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا این کلاوز این کلاوز کسی مذہب کے نام پر کوئی قانون نہیں بنایا گا اور جن لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے سرکار میں جو انگریز کے ٹوٹی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھے ہیں کہ شاہد اب لوگوں میں وہ بات نہیں ہے وہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں کشوین سے کرنے ہے تمہاری طاقہ دیش کا صرف مسلمان نہیں سڑکوں پر آیا دیش کا ہر ورگ آئی سڑکوں کے اوپر ہے اور موڈی جی کسی نے کہا ہے کہ آوازِ خلق نکارہِ خدا جب لوگوں کی آواز لگے گی تو خدا کے حکم سے آپ کو گتی چھوڑنی ہوگی انشاءاللہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے ہماری ماں بہنوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری ماں بہنوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ کھڑکی بنائی ہے سویدان کو توڑنے کے لیے کہ آج آپ سی اے کو مان لیں اس کی بیرودتہ نہ کریں تو کھل کو سی اے کے بعد کوئی نیا ایسے لائیں گے جس میں دوسری قوموں کو باہر نکالیں گے یہی وجہ ہے کہ ساری قومیں آج ہی کھڑکی ہوکے اس کی بیرودتہ کر رہی ہیں تو میں آج جو دیانہ کے سارے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سنگیئے کہ یہ لڑائی ایک دن کی ہے انگریز کے سلاف جب ہم لڑے تھے تو دیڑھ سو سال دو سو سال کے بعد آزادی حاصل ہوئی ہے ان کالے انگروں سے وہ خلاب آج شروع کی ہے ہمیں تو بیالیس دن ہوئے ہیں اور سرکار نے کل بیان دیا ہے کہ ہم شاہین بادوالوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کچھ لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ اندولوں سے کیا ہوگا اندولوں سے یہ ہوگا کہ آج سے ستر سال میں جو ہنڈو سکھ دلد بھائی مسلمان بھائی ایک دوسرے سے دور تھے مودی جی آپ کالا کانون لائے ہیں آپ کے سس کے ہم ایک ہوگئے اندولوں سے یہ ہوگا اندولوں سے یہ ہوگا اندولوں سے یہ ہوگا ہمارے بھائی بہن ہیں اندولوں سے یہ ہوگا اندولوں سے یہ ہوگا کہ سرکار کی چولے ہی جائے گی اندولوں سے یہ ہوا ہے کہ آج تک جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے مار کھا کے آج تک جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے زلط پرداش کرتے آج تک جو بار بار کہتے تھے سبر کرو سبر کرو آج وہ کہتے ہیں انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کو سرکار جی آپ کانون واپس لیں یا نہ لیں ہم آپ کو واپس لینے والے ہیں ہم ابھی سو سارے بھائی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جو سے نارہ لگانا کہ یہ جو آج کا پروٹیسٹ ہے ڈلی تک پتہ جن جائے کہ انہوں نے سی اے کے خلاف بڑا بڑا پروٹیسٹ کیا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پانچ شیل نارے جو سے لگانے ہیں سی اے کامل روپس لاؤ 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 وہ کسی نے کہاینا کہ فناف اللہ کی مظہر میں فناف اللہ کی مظہر میں فناف اللہ کی مظہر میں وقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا یہ بھول گئے شاید میں اکثر بتا کرتا ہوں لوگوں کو کہ جس طرح ایک شرابی کو شراب پسند ہے نا تو ہمارے امیر سیدنا خالد ابن فلید نے کیسو کس طرح سے کہا تاکی سنو جس طرح تمہیں شراب پسند ہے اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو موت پسند ہے میرے پاس مسجد میں ایک عام غریق مسلمان آتا ہے تو میرے کل تین چار غیر مسلم دوست بیٹھ ہوئے تھے میں نے ان سے ملوایا تو اس نے کیا کہا سنیئے آپ کو بتاؤں آپ ہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا کہنے لگا عثمان بھائی آپ بے فکر رہے ہیں اگر آپ مر بھی گئے تو میں آپ کے لئے دعا کیا کروں گا تو میں نے اس کو چھاتی سے لگایا اگر یہی بات کوئی کہہ مسلم کسی کو کہتا ہو نراز نہ ہو جاتا لیکن ہمارا ایمان ہے ہم ہر نماز سے ہر نماز میں اللہ سے عزت کی موت مانگتے ہیں ہمیشہ جی اور یہ دو چار چچے چچے جو گولیاں چلانے والے ہو کان کھول کے سن لو جس طرح تمہیں شراب عزیز ہے اس طرح ہمیں موت عزیز ہے تم جا کے عبادت میں زندگیاں مانگتے ہو ہم عبادت میں موت مانگتے ہیں ہمارے اور تمہارے فلسلے میں زمین و آسمان تفرق ہے اور روک نہیں سکتے تم روک نہیں سکتے اس جن سلاب کو جس میں مسلمان اندو سے کسائی کلی بھی کٹھے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم لڑیں گے چھوہ چھوٹ کے خلاف لڑیں گے ہم لڑیں گے کالے اور گورے کے خرق کے خلاف لڑیں گے ہم لڑیں گے منوبات کے خلاف لڑیں گے ہم آواز بلند کریں گے انسانیت میں پرابری لے کے آئیں گے اور گنڈا راج چلنے نہیں دے گے انجھاں انقلاب 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 میرے ساتھ مل کے دو چار نعرے لگا لیجئے نعرے اس لے لگوا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر اتر پردیش کے مخمندری جی کہتے ہیں کوئی نعرہ نہ لگائے انگریز بھی ایسا ہی کہتے تھے جرنل ڈائر نے تب ہی کھولی چلائی سیف الدین کچنوں کے اوپر اور سارے وہاں لوگوں پر کہنے لگا نعرے نہ لگاؤ نعروں سے ڈر لگتا ہے اور آج بھی نعروں سے ان کو ڈر لگتا ہے جو انگریز کے سٹوڈیوں کے بچے ہیں تو میرے ساتھ مل کے دل کی کہرائیوں سے نعرہ لگائیں انقلاب انقلاب ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے آتن قواب سے غلطہ گردی سے آتن قواب سے غلطہ گردی سے آجääальные ازادی انقلاب سے واسی ماد سے آجادی ہم کیا چاہتے سارے بولو مائے بولے بہنے بولے حالو کی بولے بچے بولے پورے بولے زائے سے بولو پیاری پیاری بھکت سنگ والی سختے والی راج گروہ علی آزاد والی آزاد والی بھارت کی پیاری پیاری بھکت سنگی سے منو پاک سے بہنے بولے بہنے بولے دائے سے بولو منو پاک سے بہنے بہنے کہ راج گروہ علی گروہ علی سب کی ہے یہ مائی بھی ملوکی درس کی سب کی ہر مسحب کی ہندو مسلم سکر سائد ہندو مسلم سکر سائد ہندو مسلم سکر سائد انقلاب انقلاب آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم کی آواز رس کا بھی شکریہ تمام لوگوں سے بزارش ہے کہ جس محبت سے آئے ہیں پیار سے آئے ہیں اسی پیار کے ساتھ واپس جانا اور سولہ فروری کو مالیر گوٹلا میں بہت بڑا رہنی جو ہو رہی ہے وہ کیا رہی ہے تمام ازراد اکٹھے ہوئے سب میرے نوجوان ساتھی جتنا ہماری بائیت آئے ہیں بیٹھے آئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جس آمن سکون سے آئے ہیں اسی محبت سے جانا ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب تک ہم آمن پر قائم رہیں گے دشمن کی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ تو آمن کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں انفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں پاہ پردانا کن لائے رہا